کیا اب ساؤتھ ایشیا میں مقموضہ کشمیر سے بھی زیادہ خطرناک جگہ ملوچستان ہو چکی ہے یعنی اس طرح کی باتیں اب لکھوا ہی جارہے ہیں لکھی جارہے ہیں کہ بھارت ہائیبرڈ وارفیر کے تحت مزدوروں کی علاقت جیسے واقعات کرا رہے ہیں مجھے اس چیز میں کتن کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عجید دوورڈ ڈوکٹرین ہے جساں سے کھل صاحب کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ بھارت کی ان سازشوں کے جواب میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے فرقہ واریت پھیلانے کی اس سازش کو ہم کیسے ناکام بنا سکتے ہیں آج سب سے پہلے اسی پر بات کریں گے اسدکرل اور بابر ڈوکر صاحب سے اسدکرل صاحب یہ پاکستان ثبوت دنیا کو دے چکا اب آپ نے دیکھا یہ درشتگردی ہوئی سے پہلے بھی سیکرٹی فورسز پر حملے ہو چکے ہیں بلوچستان میں اور میں نے خود پڑھا ہے کہ وہی بات وہ ڈس انفو لیب بلی کئی آپ دیکھئے ویب سائٹس وہاں پر کیا لکھا جا رہا ہے کہ کیا اب ساؤتھ ایشیا میں مقموضہ کشمیر سے بھی زیادہ خطرناک جگہ بلوچستان ہو چکی ہے یعنی اس طرح کی باتیں اب لکھوائی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں دیکھئے یہ ساری چیزیں پروو کرنے کے لیے جس طرح آپ نے پاک فوج کے ترجمان کے حوالے سے جو ان کا سوٹ سنایا اور اس طرح ہمارے یہی انٹیلیجنس اور فوج کو ہمیشہ برتری رہی ہے کہ جو چیز بھارت جو بنیاں سوچتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے انٹیلیجنس دارے اور پاک فوج وہ سمیل کر لیتی ان کو پتہ جل جائے تو ان کے مضموم ازائم کا یہ دیکھیں نا واقعہ اب ہو رہے تو آپ پاک فوج کے ترجمان نے پہلے ہی بتا دیا تھا ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی صاحب نے کہا ہے یہ جو ایک واقعہ افسوسناک جس طرح یہ سانے ہوا ہے کہ بھارت ہائیبرڈ وار فیر کے تحت مزدوروں کی علاقت جیسے واقعات کرا رہا ہے یہ جو شاہ ممود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہے نا یہ بیان انہیں انڈین کی طرح نہیں دے دیا وہ جو جیل سرجیکل سٹائیک کی بات کرتے ہیں وہ بہت سارے جوٹیوں نے پروپگنڈے کیے اس کی بیسد ہے وہ انٹیلیجنس ریپورٹ وہ ایبیڈنس وہ شواہد جو ریسنٹ ہی آپ نے دیکھا تھا کہ آئی ایس پی آر نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ڈوزیر جو پورا بنا کے کہ بھارت کس طرح پاکستان کے اندر دہشتگردی جو ہے پھیلا رہا ہے کس طرح وہ نیٹ ورچ چلا رہا ہے ایک تو کلبوشن یا دیو جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی تبہ شاہد ہوا دنیا کی تاریخ میں بلکہ بہت ریئر کیسید ہے کہ ایک سرونگ جو کمانڈر ہے اس کو آپ نے پکڑا سپائنگ کرتے ہوئے جو پکڑا گیا دہشتگردی کرتے ہوئے اور اس نے احتراف کیا دنیا کے سامنے باننا کہ ہمارا جو دشمن یعنی پاکستان کا جو ازلی دشمن ہے انڈیا کہ وہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کروا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں کس طرح بھارت کی سرجمین کو استعمال کر رہے ہیں کس طرح ایران کی سرجمین چاہ بھار کو ہم استعمال کر رہے ہیں کس طرح سے ہم بلکہستان کے اندر دہشتگردی اور اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں کس طرح ہم کراچی کے اندر افرا تفریح اور انتشار پھلا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اسامہ صاحب یہ دو بات پھر میں بہی بھی آجات انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا یہ ثابت کرنے کی کوش کرے گا کہ یعنی آئی ایس آئیس آئیس جو ہے کہ دائش جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے حالانکہ دائش جو ہے اس نے ایک تو اسے واقعہ کی ذمہ داری قبول کی نمبر ایک پھر یہ مجھے بتائیں کہ بلکہستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے اسے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے یعنی کوئی انڈیا کی کوئی سوچ دیکھیں اب بلکہستان کو ٹارگٹ کرنا اور معصوم جانے لینا اس سے ایک تو فرقہ واریت لگتا ہے پھیلانے کی یہ کوشش پھر سی پیک پھر سارا بلکہستان وہاں پر ڈیویلپنٹ پورے پاکستان کی ترقی بلکہستان سے جڑتی ہے اور پھر یہ کہ فرقہ واریت ایسی پھیلائی جائے کہ پورے پاکستان میں خدا رکستان لگتا ہے حجی ٹکڑے پاکستان کرنا تو یہ صبائیت بھی پھیلائی جائے وصلک میں یہ اس طرح سے کیا جائے کتنی گھرونی سازش ہے تو سامس صاحب گل بوشن یادیو کیا کر رہا تھا پاکستان میں وہ یہی کر رہا تھا کہ یہاں پر جو پاکستان میں جو دہشتگردی کس طرح سے ارگنیز کی جا سکتی ہے کون کون سے ایسے ٹارگٹ ایریاز ہیں کون کون سے ایسے سوفٹ ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں تو پاکستان میں بدامنی پھیل سکتی ہے مجھے اس چیز میں کتن کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عجید دوولڈ ڈوکٹرین ہے جس طرح سے کھل صاحب کہہ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی پاکستان میں جو فورن انویسمنٹ ہے اس کو رکا جائے بلوچستان میں جو فورن انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کو رکا جائے سی پیک کو ڈیمج کیا جائے اور سب سے بڑی چیز پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس کو شروع کروا دیا جائے یعنی کہ آپ ایک خاص مخصوص جو کمیونٹی ہے اس کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کریں پہلے وہاں پہ آزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے سر ابھی بھی خرزہ ابھی بھی اس کو جان بوجھ کر ایک ایجنڈے کے تحت ایک ٹارگٹ کے تحت اس کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ریکشن آنا تھا اس کا ریکشن جو تھا وہ پورے پاکستان میں آئے گا ان کا خیال تھا کہ اس ریکشن جو ہے جب وہ ریکشن آئے گا تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا وہ تو ہماری قسمت اچھی ہے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ سمجھ دار ہیں وہ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ریکشن نہیں کیا ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی چاروں طرف سے ٹھکائی ہونا شروع ہو گئی ہے بلوچستان ٹھوک رہا ہے انڈیا ٹھوک رہا ہے اور ایران ٹھوک رہا ہے اور باقی لوگ بھی ٹھوک رہے ہیں اب پاکستان کو اب تو سندھی بھی اور پشتون بھی نکل کے آگے سڑکوں پہ پاکستان آرمی کے خلاف اور ٹھکائی شروع ہوتے سب سے پہلے چیخے پاکستان میڈیا کی نکل رہی ہیں اور پاکستان آرمی کا تو حالی برا ہے ایک تو اپوزیشن نے گھیر رکھا ہے ساس نہیں لینے دے رہے عمران سرکار کے پاس تو کچھ تھائی نہیں پہلے سے وہ ایک کٹ پتلی ہے پاکستان آرمی کی اور اب تو سیپیک پہ بھی خطرہ منٹر آنے لگا ہے کچھ دن پہلے چائنا نے بھی پاکستان کو لطاڑ لگائی ہے اگر بلوچستان میں حملے بند نہیں ہوئے سیپیک پروجیکٹ بند بھی ہو سکتا ہے یہ ساری مصیبت دے کے پاکستان کی چیخے نکل گئی ہیں اور میڈیا کا تو برا حال ہے جنہوں نے کشمیر کے اندر 20 سالوں سے بھارت کے اندر آتنگوات فیل آئے تھا آج وہ بھارت کو دعای دے رہے ہیں اس کی اب پتہ چلتا ہے جب خود پہ آتی ہے اور آگے آگے دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تو ناچے گا بھارت کی دن پہ Thank you friends اپنا ہندوستان نیوز دیکھنے کے لئے دھنیواد بیل نوٹیفیریشن آئیکن دوائیے Thank you